امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزر رہی ہوگی سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک آج ایک اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے یورپی ملک اسٹونیا سے کافی عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ اسٹونیا بغیر جاب آفر کے ایک نیا ویزا شروع کرنے والا ہے تو اچھی خبر ہے کہ اسٹونیا کا وہ نیا ویزا آج سے شروع ہو چکا ہے اس ویزا کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا نام دیا گیا ہے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹونیا سے کسی طرح کی جاب آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر جاب آفر ہی یہ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے اسٹونیا کی گورنمنٹ کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق یہ ویزا تمام عمالے کے شہریوں کے لیے دستیاب ہوگا اور ہر سال کتنے ویزے جاری کیے جائیں گے اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا شارٹ سٹے یعنی نوے دن تک کی مدد کے لیے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں اس کو ٹائپ سی ویزا کہا جائے گا اس کے علاوہ یہ لانگ سٹے لانگ ٹرم یعنی لانگ ڈیوریشن کے لیے ایک سال کے لیے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں اس کو ٹائپ ڈی ویزا کہا جائے گا شارٹ سٹے ویزا کی فیز 80 یورو جبکہ لانگ سٹے ویزا کی فیز 100 یورو رکھی گئی ہے اسٹونیا کے اس ویزے پہ اسٹونیا جا کے جاب بھی کی جا سکتی ہے اور اسٹونیا کیونکہ ایک شنگن کنٹری ہے تو اسٹونیا کے اس ویزے پہ دیگر شنگن کنٹریز میں بغیر ویزا انٹر بھی ہوا جا سکتا ہے تو یہ کچھ اہم خصوصیات تھیں اس ویزے کی اب بات کرتے ہیں ریکوائر میٹس اور اپلیکیشن پراسس کی فرینڈ یہ ویزا خصوصی طور پہ ایسے لوگ کے لیے شروع کیا گیا ہے جو کہ بذریہ انٹرنیٹ اپنا کام کرتے ہیں یعنی کوئی ایسی جاب کرتے ہیں یا بزنس یا بطور فری لانسر یا کوئی اور اسی طرح کا کام کرتے ہیں جس میں وہ اپنی ڈیوٹی انٹرنیٹ کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں اور کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں بیٹھ کے اپنا کام انٹرنیٹ کے ذریعے جاری رکھ سکتے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے یہ ویزا شروع کیا گیا ہے کہ وہ اب اسٹونیا میں بیٹھ کے وہاں سے بھی اپنا کام کر سکیں زمنا یہ بتا دوں کہ دو اور ممالک نے بھی ایسے ہی ایک ویزا شروع کیا ہے جس کی مدت ایک سال ہے یہ دو ممالک ہیں برمودہ اور باربیڈوس یہ دونوں ممالک انہوں نے ایک سال کا ویزا شروع کیا ہے تو اگر آپ اس بارے میں بھی تفصیلات جاننا چاہیں تو وہ میں نے آرڈی اپنے فیس بک پیج اور ویب سائٹ پر شیئر کر دی ہیں لنک آپ کے لیے اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ وہاں جا کے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں تو برحال بات کرتے ہیں اسٹونیا کی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی تو اس کے لیے آپ کو مختلف ڈاکومیٹس کی مدد سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اسٹونیا میں بیٹھ کے اپنی جوب یا بزنس ویرہ آن لائن ہی جاری رکھ سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی سے جاب کانٹریکٹ وغیرہ جاب ڈسکرپشن لیٹر وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کی ڈاکومیٹس اور اگر آپ فری لانسر ہیں تو آپ اپنی کلائنٹس سے جو کانٹریکٹ ہے اس کے کاؤزات حاصل کر کے اس ویزا کے لیے جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویزا کی ایک سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ہے آپ کی منتھلی انکم آپ کی مہانہ آمدن ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو گزشتہ چھ ماہ کی انکم کا ثبوت دینا ہوگا جیسے بینک سٹیٹمنٹ ویرا سیلری سلپس ویرا اس ویزا کے لیے آپ کی منتھلی انکم کم از کم ساڑھے تین ہزار یورو کے برابر ہونی چاہیے تین ہزار پانچ سو چار یورو کے برابر ہونی چاہیے تو یہ بڑی ریکوائرمنٹس ہیں دو بڑی یہ ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں اس ویزا کے لیے باقی ریکوائرمنٹس عام سی ہیں جیسے فلائٹ اور اوٹر ریزرویشن اور ہیلتھ انشورنس ویرا جتنے عرصے کا ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہوگا تو اس حساب سے آپ یہ چیزیں ارنج کر لیں گے بات کی جائے ویزا اپلیکیشن پراسس کی تو یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک آن لائن فیل آپ کرنا ہوگا اس کا لینک اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آن لائن فارم دو طرح کی ہیں ایک شارٹ سٹے یعنی ٹائپ سی ویزا کے لیے اور دوسرا لانگ سٹے یعنی ٹائپ ڈی ویزا کے لیے تو آپ اپنا جو بھی ویزا اپنے اپلائی کرنا ہے اس حساب سے اپنی مرضی کا فارم چوز کر سکتے ہیں فارم فیل آپ کرنے کے دوران جہاں پہ پرپوز آف جرنی ہوگا تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ریموٹ ورکنگ یعنی آپ اسٹونیا میں بیٹھ کے ریموٹ لی اپنا کام کریں گے تو یہی آپ کا پرپوز آف جرنی ہوگا اس کے بعد آپ نے اس آن لائن فارم کو سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک فارم ملے گا جس کا آپ پرنٹ لیں گے اس پہ آپ کی ساری تفصیلات موجود ہوں گی جو آپ نے فیل کی ہوں گی اور پھر اس پہ آپ نے اس فارم پہ اپنا سائن کرنے ہیں اور اس کے بعد جو ویزا کے لیے درکار ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے امبیسی جانا ہے اور اپنی ویزا اپلیکیشن وہاں پہ سبمیٹ کر دینی ہے اسٹونیا کی امبیسی کی بات کی جائے تو پاکستان میں اسٹونیا کی کوئی امبیسی نہیں ہے ہنگری کی امبیسی پاکستان میں موجود ہے اور ہنگری کی امبیسی اسٹونیا کی ویزا کے لیے بھی درخواستیں وصول کرتی ہے لیکن اس میں یہ چیزیں ہمیں کہ اسٹونیا کے صرف شارٹ سٹے یعنی زیادہ سے زیادہ نوے دن تک کے ویزا کے لیے ہنگری کی امبیسی درخواستیں وصول کرتی ہے تو اگر آپ لانگ سٹے یعنی نوے دن سے زیادہ عرصے کے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسٹونیا کا تو پھر آپ کو ڈائریکٹ اسٹونیا کی امبیسی میں ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہوگی تو جو اسٹونیا کے امبیسی ہے وہ انکرا یعنی ترکی اور اس کے علاوہ انڈیا اور دیگر کئی ممالک میں موجود ہے اس کی مکمل فیرست آپ ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں موجود لنک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسٹونیا یا کسی اور شنگن کنٹری کے ویزیٹ یا ٹوریسٹ ویزا پہ آپ اسٹونیا جا کے وہاں پہ بھی یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ کا ویزا وہیں پہ کنورٹ ہو جائے گا فرینڈز اسٹونیا کی وزارت خالجہ کے مطابق فیلحال یہ ویزا صرف انہی ممالک کو جاری کیا جائے گا جن کو یورپی یونین نے کرونا کے سلسلے میں یورپ کے سفر کے لیے سیف لسٹ میں رکھا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے فیلحال پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو فیلحال آپ یہ ویزا اپلائی نہیں کر سکیں گے لیکن کیونکہ پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آتی جا رہی ہے تو امید ہے کہ پاکستان کو بھی جلدی سیف لسٹ میں شامل کر لیے جائے گا اور پھر پاکستانی بھی اسٹونیا کا دیجیٹل نومیڈ ویزا حاصل کر سکیں گے اس ویزا کے بارے میں اگر آپ کا مزید کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی مکمل تفصیلات فرام کی گئی ہیں تو وہ لنک بھی میں اس ویڈیو کی نیچے دسکریپشن میں دے دوں گا وہاں جا کے آپ اس ویزا کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ کو عید مبارک اللہ حافظ